سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان قیوم بہت شکریہ زیشان میچ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا لگ رہے ہیں زیشان کے چوتھے دن کے اختتام پر میچ مکمل ہو جائے گا کیا کہیں گے بلکل سمیہ پانچ روز تو نہیں لگتا کہ یہ میچ جائے گا چوتھے روز تک اس کا اختتام ہو بھی جانا چاہیے جس طرح سے نظر آ رہا ہے اب کونسی ٹیم نے یہ میچ جیتنا ہے یہی سے دیکھنا باقی ہے لیکن یہ ٹیسٹ میچ میرے خیال میں چار دن تک ہی محدود رہے گا اور پاکستان کے پاس کافی اچھا چانس ہے اب اس میچ کو بنانے کے لیے ابھی ہمیں 29 رنز کی برتی ختم کرنی ہے اس کے بعد ہم نے انگلینڈ کو ٹارگٹ دینا ہے ہمارے پاس تین پورے دن پڑے ہوئے ہیں تو جلدی کسی چیز کی نہیں کرنی نہ ہی ہم نے انگلینڈ کی اپروچ کو کاپی کرنا ہے ہم نے اپنی اپروچ کے ساتھ چلنا ہے اپنی ہی جو ہے وہ ہم ہوم گراؤن پر کھیل رہے ہیں کنڈیشنز ہمیں زیادہ پتا ہیں انگلینڈ سے تو ہمیں اٹلیسٹ جو اس ٹیسٹ سیریز کا اختتام ہے وہ اچھے نوٹ پر کرنا ہے پلس ہم ازر علی کو بھی جو ہے وہ اچھے نوٹ پر اسی طرح سے ہم فیر ویل دے سکتے ہیں کہ ہم آخری ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف جیتے اور ان کو جو ہے وہ تینکیو ویری مچ جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکیں بلکو ٹھیک ہے دشان اچھا انگلینڈ کی بیٹنگ کی بات کریں تو 354 نرس بنائے اور 81 اوور انہوں نے کھیلے پچھلے دو ٹیسٹ میجز کی بات کریں تو انگلینڈ نے بیٹنگ میں بہت ڈومینیٹ کی ہے آج پاکستانی بولرز نے تھوڑا سا رسٹرک کرنے کی کوشش کی ہے تو انگلینڈ بیک فٹ پہ آیا لیکن اپروچ تھوڑی سی وی رکھی کھلاڑی آؤٹ ہوتے بھی رہے لیکن سکور بناتے رہے اور وہ پھر یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ میچ ڈیسائزف ہو تو اگر ہم اس کے ساتھ پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو ابرار نے پھر بڑی اچھی بولنگ کی ہے پھر نومان نے ان کا بڑی اچھی طرح ساتھ دی ہے بلکل ابرار اور نومان یہ دونوں جو ہیں یہ کراچی کی کنڈیشنز بہترین انداز میں جانتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ڈومینیٹ بھی کیا ہوا ہے ابرار بھی کراچی میں پیدا ہوئے اور یہاں کھیلتے رہے ہیں نومان بھی جو ہیں وہ یہاں پر ہی زیادہ تر اپنی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو یہ نومان کو جو ابرار کے ساتھ کومبینیشن بنانے یہ میرے خیال میں بہت اچھی پاکستان کی سٹیٹیجی تھی ان کو اس ٹیسٹ میں لے کر آئے اور دونوں نے ڈومینیٹ کیا چار چار وکٹیں حاصل کی ہیں تھوڑا سکور زیادہ دے گئے ہیں ہنڈرڈ پلس سکور دونوں نے دیا ہے اگر دونوں کا سکور کو ہم ملائیں تو تقریباً دو سو چھہتر رنز بنتا ہے جو ان دونوں سپینرز نے دیا ہے لیکن انہوں نے چار چار وکٹیں حاصل کی ہیں اور زیادہ تر ڈومینیٹ بھی انہوں نے کیا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے وہ اب سپینڈ ریپارٹمنٹ میں صرف یاسر شاہ کی طرف نہیں دیکھنا ہمارے پاس اور بھی اچھے سپینڈرز اب آگئے ہیں اوپشنز آگئی ہیں کافی اوپشنز مارے پاس بہت اچھے آگئے ہیں اچھا دشان اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں محمد وسیم جونئر کی ان کو ہم ٹیم میں لے کر آئے ہیں ایک ہلاڑی آؤٹ کی ہے سکور بھی ان کو پڑا ہے تو وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے پنڈی ملتان اور پھر کراچی جو ہمارے فاس بولرز ہیں پیچ ان کے لیے کچھ خاص مدد جو ہے نہیں کر پا رہی تو یہ پاکستانی فاس بولرز یا انگلیش فاس بولرز کے لیے کتنا ڈپریسنگ ہو سکتا ہے کہ بولرز ایک انڈ سے تنی کوشش کر رہے ہیں ون فورٹی ون فورٹی فائف پر کانٹیننس بولنگ کر رہے ہیں لیکن وکٹ نہیں مل رہی بلکل فاس بولرز کے لیے میرے خیال میں کراچی کی ان کریشنز میں زیادہ نہیں ہے اور جمی اینڈرسن جو ہیں ان جیسی سکیلز ہی اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ وکٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن وسیم کو ڈیبیو کرانا پاکستان کی مجبوری بھی تھی ہمارے اہم فاس بولرز جو ہیں وہ زخمی ہوتے گئے ہیں ہارس بھی نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس نسیم شاہ بھی نہیں ہے شاہین آفریدی بھی نہیں ہے فہی مشرب کو تو کھلانا ہماری پھر مجبوری تھی کہ ایزے پیسر ان کو کھلائے ہیں ہم اس کے ساتھ وسیم جونئر کا بنتا تھا کھیلنا کیونکہ اب بیٹنگ میں بھی دیکھیں آپ تو امام جو ہیں وہ بھی انفٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے شان مسود کو کھلانا پڑا تو پاکستان کے پاس اویلیبل آپشن یہی تھے کہ وہ وسیم جونئر کو کھلانا ہے وسیم اچھے پلئر ہیں لیکن میرے خیال میں اب بھی ان کو صرف وائیڈ بال کرکٹ تک ہی رکھنا چاہیے ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں لے کر نہیں آنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے وہ اپنا ایک ریدم انہوں نے بنایا ہوا ہے وائیڈ بال کرکٹ میں میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائے گی تو پاکستان کو جو ہے وہ آگے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ جو ہے وہ اچھے آپشن کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے اور یہ کراچی کا جو ٹیسٹ ہے یہ ہماری تیاری کرانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا کراچی کا جو ٹیسٹ ہے جی وہ تیاری کرانے میں معاون ثابت ہوگا ایسے کہہ رہے ہیں زیشان کیونکہ ہماری جو اگلی سیریز ہے وہ نیوزیلینڈ کی ہے اچھا زیشان ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کا میچ جو ہے وہ دو دن میں ختم ہو گیا ہے ٹیسٹ میچ ساؤتھ افریقہ نے 152 بنائے پھر آسٹریلیا نے 218 بنائے پھر ساؤتھ افریقہ کو 99 پر انہوں نے آؤٹ کر دیا اور آسٹریلیا نے ٹارگٹ جو ہے وہ 35 سنس چار کھلا رہی آؤٹ پر ایچیف کی ہے تو اب ہم نے اس سیریز کے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ انگلینڈ کی جو ہے پروچ ہے آبیسلی بیسٹ وال کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ برینڈن مکلم ان کے ساتھ ہیں تو اب کرکٹ جو ہے وہ ایوالف کرنا شروع ہو رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ اور وہی ہوا آپ دیکھ لیں دو دن میں جو ہے ٹیسٹ مکمل ہو گیا تو کیا فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ جو ہے یہ اب پانچ سے چار دن تک محدود ہو جائے گا یا کچھ چینجنگ کریں گے اس میں بلکل سامی کرکٹ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور انگلینڈ جس طرح سے اپروچ ٹیسٹ کرکٹ میں لے کر آیا ہے میرے خیال میں اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا تب ہی ٹیسٹ کرکٹ کا سروائیول ہوگا لیکن یہاں ہم آئی سی سی سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ہماری پنڈی ٹیسٹ کو فلیٹ وکیٹ قرار دے کے اس کو ڈی میریٹ پوائنٹ دے دی ہیں تو یہ جو گابا کی وکیٹ تھی کمپلیٹلی گراس تھا اس پہ اور دو دنوں میں ٹیسٹ ختم ہو گیا صرف بولرز کے لیے یہ وکیٹ بنائی تھی بیٹرز کے لیے تو کیا اس کو بھی کوئی ڈی میریٹ پوائنٹ ملیں گے یا صرف یہ ہمارے راولپنڈی ٹیسٹ تک ہی محدود تھا تو آئی سی سے بھی سوال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں اب کرکٹ جو ہے وہ چار دن کئی کھیل رہا گیا ہے پانچ دوانے دن جو ہے وہ بہت کم ہی اب جا رہا ہے تو آل آور دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ جدد جو لے کے آئی جا رہی ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ کے سروائیول کے لیے ہی شاید بہت ضروری ہے یہ جدد جو لے کے آئے جا رہی ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اب عوام چاہتی ہے کہ وہ چھکے دیکھیں چوکے دیکھیں تو زیشان کہہ رہے ہیں کہ شاید پانچ دن سے چار دن تک ہم ٹیسٹ فارمیٹ جو ہے فیچر میں دیکھیں کہ وہ تبدیل کر دیا جائے گا زیشان کہیوں بہت شکریہ آپ کا